موسیقی 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 تلسی تلسی سب کریں تلسی جیب میں رکھے نہ کوئی اور جو رکھے جیب میں تلسی کران پرسیڈنٹ وہی ہے یہ دیکھئے ہمیشہ اپنے جیب میں تلسی رکھئے ہمیشہ اپنے جیب میں چار پروڈکٹ میں ہمیشہ جیب میں لے کے گھونتا ہوں سب ایک تلسی رکھتا ہوں دوسرا ایلو ڈیجس رکھتا ہوں تیسرا آئی ڈرپ رکھتا ہوں اور چوٹھا الائچی امرت رکھتا ہوں چوبیس گھنٹا میں اپنے پاس رکھتا ہوں کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا یہ تلسی کیا ہے جہاں بھی پانی پی دیئے چائے کی دکان میں کہیں بھی پانی پی دیئے تلسی ڈال کے پی دیئے اور تلسی ڈال یہ پانی میں نظر لوگوں پر رکھئے کو دیکھ کون رہا ہے یہ سوز کے بغل میں کریل میں چلے جائے یہ سوزی تلسی ہے پانچ پرکار کی تلسی کا اکھ ہے سیام تلسی بھی تلسی رام تلسی نمو تلسی بن تلسی دو سب اس بیماری امکام کرتا ہے جتنا آپ کو آبے اطلب بتاتے جائیے کوئی نہیں آپ سے پوچھے گا ہمارے بیزنس میں اور ٹریڈیشنل بیزنس میں فرق یہی ہے ٹریڈیشنل بیزنس میں لوگ چل کے آپ کے پاس آتے ہیں اور اس سسٹم میں آپ کو چل کے لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے ٹریڈیشنل بیزنس میں پوگی لگانا پڑتا ہے جگہ لینا پڑتا ہے اسٹاپ رکھنا پڑتا ہے بجلی کا بل دینا پڑتا ہے کولر اور اے سی لگانا پڑتا ہے اور جو بھی آتے ہیں اس کو کرتے ہیں کہ سر آئیے آپ کی دکان ہے لیمٹ جوڑکسن میں آپ کو بیزنس کرنا پڑتا ہے اور کماتے کم ہے سلوی جادے باتنا پڑتا ہے اس بیزنس میں الٹا ہے یہاں پر لگانا کچھ نہیں ہے نہ دکان کھولنا ہے نہ سمان رکھنا ہے بس کھلی بتاتے جائیے بتاتے جائیے بتاتے جائیے اور ایک دن آپ اس بیزنس میں چیئرمن اور قرآن پرسیڈنٹ بن جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے لیکن آپ کو اس بیپار کو بیپار سمجھنا پڑے گا سب سے بری کمی ہے کہ نیٹ ورک مارکٹنگ کو لوگ کمجور بیزنس کے نظر سے دیکھتے ہیں نیٹ ورک مارکٹنگ کو لوگ آپ پر بیزنس مانتے ہی نہیں ہیں لوگ کو بیزنس ہی نہیں ہوتا ہے مجھے یہاں پر لاکھر پر مہنے آئے گا یہ بیزنس ہی نہیں ہوتا ہے ڈرڈر کے کام کرتے ہیں بینہ لگائے ہوئے کام کرتے ہیں آجو ڈر گیا سو مر گیا جو ڈر گیا سو مر گیا جیتے گا وہی جو لڑے گا جیتے گا وہی جو ٹکے گا جیتے گا وہی جو سیکھے گا میں کسی کو بھی بس میں ٹرین میں بتاتے چلتا ہوں اور آج دیکھتے 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 43 مہنے میں پورے بھارت میں ایک لاکھ دس ہزار لوگوں کا میرا نیٹ برک ہے ایک لاکھ دس ہزار لوگوں کا میرا نیٹ برک ہے ڈائریکٹ میں میں نے نو سو لوگوں کو پلان بتائے ون ٹو ون ٹو ون ٹو ون ٹو نو سو آجمی میں سے تین سو چالیس آجمی نے فورم فلپ کیا تین سو چالیس آجمی میں سے چھوٹیس آجمی نے کام کرنے کی شروعات کیا اس میں سے چھوٹیس آجمی کام کرتے کرتے بجے بہت مانکہ سارے ڈیٹ ہو گئے اور اس چھوٹیس آجمی سے چھ آجمی نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا لیکن نو سو لوگ تک جب ہم پہنچے تب تو چھے آجمی ملے اگر چھے ہی آجمی کو بتا تو تو کتنے لوگ ملتے یہ ہی سچا یہ ہے اس بیجنس کا کرتے جائیے کرتے جائیے کرتے جائیے کرتے جائیے ایک بسواس کے ساتھ کب آپ سپر اسٹار سے چیرمن بنیں گے اور چیرمن سے سی پی کم بنیں گے پتا بھی نہیں چلے گا اس بیجنس کا سم سے بڑا بیریئر ہے گولڈ اسٹار جو انسان سپر اسٹار بننے کے بعد سلوڑ بننے کے بعد گولڈ اسٹار تک ٹک گیا سمجھیں یہاں جیت لیا جتنے ٹائی 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 پس ہونے والے لوگ گولڈ اسٹار والے ہی لوگ ہوتے ہیں چونکہ شروعاتی دور میں انکم آتی نہیں ہے اور خرچے بڑے ہوتے ہیں شروعاتی دور میں گھر کے لوگ بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں لیکن آپ کو یہاں کرنا ہوتا ہے سارا ماہول بھی پریدھ ہوتا ہے اس کے بعد بھی آپ کو ٹکنا پڑتا ہے گولڈ اسٹار تک جو ٹک گئے وہ سمجھیں یہاں پہ سی پی بن گئے کیا ٹک لے گئے تیار ہیں نا لوگ پہت ٹائم یہاں پر آئی سے کتنے لوگ آئے ہیں جو کہ آئی ایم سی کے میٹنگ پہلی مرتبہ آئے ہیں پہلی جہاں تکھائیے گا بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں سر آپ سبوں کی ایک جوڑ دار تعلیہ ساعت میرے یہاں پر بات کرنے سے اگر میں ایک آدمی کے لائپ میں بھی بگر بطلہ لے آؤ تو میں اپنے آپ کو سوڑھا کسانی چاہوں سمجھوں گا بہت سارے لوگ ہیں